جب لائے کلوان و رفعنا لکا ذکر ہم نے تیرے ذکر کو بلان کر رفع جے تو مقام رفعت میں ختمی مرتبت اور یہی وجہ ہے کہ وہ مرکز عالم ہے مرکز کائنات ہے مرکز اہل ایمان ہے تو جب مرکز اہل ایمان ہوں تو یقینا مرکز آل محمد بھی ہوں گے مرکز آل محمد بھی ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب سن ساٹھ ہجری رجب کی اٹھائیس میں تاریخ کو حسین مدینے سے نکل رہے تو پوری رات اٹھائیس کی دن ستائیس کا دن گزرنے کے بعد پوری رات اٹھائیس کی حسین نے نانا کے روزے میں گزار کی ختمی مرتبت مرکز ہیں آل محمد کے لئے اور روزے کو تھام کے آسمان کو دیکھ کے اللہم حاضر قبر و نبیہ کا محمد ہے وہ انبن و بنت نبیہ پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی خبر ہے میں تیری نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں الہی قد حضرہ من العمر ما قد علمتا پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھے علم ہے فَاختِرْ لِي مَا هُوَ لَكَ رِزَنْ وَلِ رَسُولِكَ رِزَا پروردگار مجھے اس بات کے لئے پسند کر لے جس میں تیری خوشی ہو تیرے رسول کی خوشی ہے یہ کہہ کے نانا کی ذریب پر رخصار کو رکھ دیو اور آہستہ آہستہ کہنے لگے نانا حسین کو اپنا بچپن بھی یاد ہے نانا حسین کو آپ کا دوش بھی یاد ہے نانا جس طرح سے حسین کو آپ لیے لیے پھرتے تھے وہ سب یاد ہے نانا کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ اس وقت بھی اپنی قبر میں آپ چھپا لیں نانا کے لئے احترام کے کلمات کو بجا لاتے ہوئے نانا پہ سلام کرتے ہوئے روتے ہوئے صبح کی نماز کے بعد جب اٹھائیس کو روزے سے باہر نکلے اگ گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ دروازے ہی پر زینب کھڑی ہیں کہا بہن کیوں یہ تمہاری آنچیں صرف کیوں ہیں یہ تم کیوں ٹہل رہی ہو کہا آقا رات بھرا بیدار رہے ہیں بھلا زینب کو کیسے نیند آتی میں انتظار میں تھی کہ بھائی کیا تیہ کریں گے کہ زینب اختیار کامل تم کو ہے اب ہم آج جائیں گے اب تم انتظام سفر کرنا ہم سے نہ پوچھو کہ کون چلے گا کون رہے گا ہم سے نہ پوچھو کیا ساتھ جانا ہے اور کس چیز کو چھوڑ دینا اور یہ کہے کہ باہر آکے کرسی پر رونک افروز ہوئے اور ادھر عباس علمدار نے سواریاں حاضر کی سامان سفر بار ہوتا جلا پہلے وہ ناقے آئے جس پر پانی سے بھری ہوئی مشٹے لبی تھی وہ ناقے آگے بڑھے پھر وہ سواریاں آئیں کہ جن پر کنیزوں اور غلاموں کا سوار کیا گیا پھر بہت سواریاں آئیں جن پر اصحاب اور اصحاب کے ناموں سوار تھے پھر وہ ناقے آئے جن پر بنی حاشم کی بیبیاں سوار تھیں اور آہستہ آہستہ ناقے آتے بیبیاں بچے سوار ہوتے ناقے آگے پڑ جاتے سارے مدینہ نے حجوم کر رکھا تھا کہ شاہِ حجاز جا رہا ہے مدینہ کا پادشاہ جا رہا ہے محمد کا نواتہ جا رہا ہے اب کاہے کو پھر آئے گا اب کاہے کو پھرانا ہوگا کہ ایسے میں ایک ناقہ قریب آیا اس کو بٹھایا گیا میں ملکہ پردے کو کسی نے اٹھا کسی نے اپنے ذہنوں کو سہ کیا ایک بیبی کنیزوں کے حلقے میں نکلی ایک بزرد میں بازو کو تھاما ایک نے پردے کو اٹھایا بیبی سوار ہوئی لوگوں نے پوچھا کون کا امی لیلہ مادر علی اکبر دوسرا ناقہ آیا کسی شان سے ایک بیبی سوار ہوئی پوچھا کون ہے کہا حسن کی بیوہ امی فروا قاسم کی ماں سوار ہو رہی ہے تیسے میں ناقہ آیا ایک اور بیبی سوار ہوئی کہ کون ہے کہ امی فلسوم فاطمہ کی بیٹی سوار ہوئی یا ناقہ بھی اٹھا آگے بڑھا اب باس آئے اور حسین ابن علی کے بوشی اقدس نے کچھ کہا حسین ابن علی بنفس نفیس کھڑے ہو گئے ناقے کے قریب آئے قردہ محمل کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا ایک بیبی ساٹھ چنیزوں کے حلقے میں نکلی ابباس نے زینو کا قم کیا حسین ابن علی مدینے ایک ہاتھ سے باز اٹھا ماں علی اکبر نے سر کو جھکایا بی بی سوار ہمیں مدینے والوں نے کہا ایسا جلال ہم نے نہیں دیکھا یہ کون بی بی ہے کہاں محمد کی بڑی نواسی زینب سوار ہو رہی ہے یہ اٹھائیس رجب کی سواری تھی اور گیارہ محرم کو یہی زینب خلے ہوئے کربلا میں پکار رہی تھی آؤ ابباس آؤ علی اکبر اور گیارہ محرم کو